اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد افضل میکس ہیپینس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پانچ قسم کی آدتیں نیکیوں کو پہاڑ جتنا بنا دیتی ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی پانچ قسم کی آدتیں ہیں جن سے نیکیاں پہاڑ جتنا ہو جاتی ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل میکس ہیپینس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نمبر ون پہ ہے ہر لمحہ باوضو رہنے کی عادت ہر لمحہ باوضو رہنے کی عادت ڈالنے سے آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے نمبر دو پہ ہے ہر حال میں والدین کی عطاعت ہر حال میں والدین کی عطاعت کرنے سے ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں لہٰذا ہمیں ہر حال میں والدین کی عطاعت کرنی چاہیے اور ہمیں اس قسم کی عادت ڈال لینی چاہیے نمبر تین پہ ہے خدا کے راستے میں جد و جاہت کرتے رہنا چاہے جس نوائیت سے بھی ہو اس قسم کی عادت سے ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں لہٰذا ہمیں ہر حال میں خدا کے راستے میں جد و جاہت کرتے رہنا چاہیے نمبر چار پہ ہے جی مستقل صدقہ کرتے رہنے کی عادت چاہے کم ہی ہو ہمیں ہر حال میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالنے چاہیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نمبر پانچ پہ ہے جی سلح رحمی کرتے رہنا ہمیں سلح رحمی کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے اس سے بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطاف کریں آمین دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپنیس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ